دو پہل کے بارے بجے ہیں اسلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے درشہوار توصیف سے خبریں سنیے اہم خبروں کا خلاصہ مقبوضہ بیت المقدس کو اسرائیلی دار الحکومت قرار دینے کے امریکی فیصلے کے خلاف پورے یورپ میں احتجاجی مظاہرے ہوئے ہیں سن کی محکمہ داخلہ نے عوام کی شکایات کے ازالے کے لیے سوشل میڈیا ٹیم تشکیل دی ہے بحریہ کے سربرہ ترکی کے سرکاری دورے پر روانہ ہو گئے ہیں مقبوضہ کشمیر نے انسانی حقوق کی خلاف کردیوں کے متاثرین نے آج سری نگر میں دھرنا دیا جس کا مقصد عالمی برادری کو قابض بھارتی فوج کے مظالم سے آگاہ کرنا تھا اور اب قبریں تفصیل کے ساتھ مقبوضہ بیت المقدس کو اسرائیل کا دارل حکومت تسلیم کرنے کے امریکی فیصلی کی مظامت کے لیے پورے یورپ میں احتجاجی مظاہرے ہوئے ہیں سویزر لینڈ، جرمنی، ہالینڈ اور سویڈن میں احتجاجی مظاہرے ہوئے جن میں مظاہرین نے فلسطینی عوام سے ازارے یک جہتی کے لیے ان کے حق میں نعرے لگائے جنیوہ میں مظاہرین امریکی فیصلی کی مظامت کے لیے اقوام متحدہ کے دفتر کے سامنے جمع ہوئے سویڈن کے دارل حکومت سٹاک ہوم میں دو ہزار سے زائد مظاہرین نے امریکی سفارت خانے تک مارچ کے اور فلسطینیوں کے حق میں نعرے لگائے جرمنی میں مظاہرین نے امریکی فیصلے کو انسانی حقوق کے خلاف ورزی قرار دیا قوم اسمیلی اور سینٹ کے اجلاس کل پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں ہوں گے ایوان زیرین کا اجلاس شام چار بجے جبکہ ایوان بالا کا اجلاس سپہر تین بجے شروع ہوگا دونوں ایوانوں میں قانون سازی کے علاوہ اہم ملکی اور بین الاقوامی معاملات پر بحث کی جائے گی سنٹ کے وزیر داکلہ سوہیل انورسیال نے کہا ہے کہ صوبائی محکمہ داکلہ نے عوامی شکایات کے ازالے کے لیے ایک سوشل میڈیا تیم تشکیل دی ہے انہوں نے آج کراچی کے علاقے سی ویو کے دورے کے موقع پر صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ یہ اقدام اسی لیے کیا گیا کیونکہ پولیس کے پاس شکایات درچ کرانا تاہال آسان کام نہیں ہے انہوں نے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ جرائن پر قابو پانی کے لیے پولیس سے تعاون کریں اور ایسے کسی واقعے کے اطلاع پولیس کو دیں اس سے پہلے صوبائی وزیر داکلہ نے موٹر سائیکل پر ریس لگانے والوں اور ون ویلنگ کرنے والوں کے خلاف پولیس کی چیکنگ اور کائروائی کا جائزہ لیا پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمنل زفر محمود عباسی ترکی کے سرکاری دورے پر روانہ ہو گئے ہیں پاک بحریہ کے ترجمان کے مطابق دورے سے دونوں ملکوں کی بحریہ فاج کے درمیان دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط ہوں گے بحریہ کے سربراہ ترک پورسس کے کمانڈروں اور اعلیٰ دفاعی حکام کے ساتھ ملاقات کے علاوہ ترک بحریہ کی تنصیبات کا بھی دورہ کریں گے پاکستان میں جرمنی کے سفیر مارٹن کوبلر نے کہا ہے کہ چین پاکستان اقتصادی رہداری منصوبوں سے جرمنی کی کمپنیاں بھی مستفید ہوں گی انہوں نے جھنگ میں پنجاب گیس پاور پلانٹ کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وزیرعالہ پنجاب محمد شہباز شریف نے صوبے میں تبانائی بہران کے خاتمے کے لیے ٹھوس اقتماد کیے ہیں انہوں نے ترقی کے لیے شہباز شریف کے فور اقتماد کی تعریف کی اسماعیلی فرقے کے روحانی بیشوہ پرنس کریم آگا خان اپنے گلگت بلتستان کے ایک روزہ دورے کے سلسلے میں آج صبح ہیلیکاپٹر کے ذریعے چترال سے غزر کے علاقے یاسین پہنچے ریڈیو پاکستان کے نمائندے شیر محمد نے بتایا ہے کہ پرنس کریم آگا خان نے غزر کے علاقے یاسین میں ایک دربار میں شرکت کی جہاں ان کے ہزاروں پیروکاروں نے ان سے ملاقات کی گلگت بلتستان کی انتظامیہ نے ان کے دورے کے موقع پر سخت حفاظتی اقتماد کیے ہیں آج صبح پشاور اسلام آباد مونٹر وے کے رشاکائی انٹرچینڈ پر ایک بس دھنکے بائیس پیسل کر سڑک سے تر گئی جس سے تئیس مسافر زخمی ہو گئے زخمیوں کو مردان میڈیکل کامپلس منتقل کر دیا گیا ہے مقبوضہ کشمین میں انسانی حقوق کے عالم دن کے موقع پر آج مکمل ہرتال ہے ہرتال اور بلیک آؤٹ کے اپیل سیدہ علی گلانی میر بائیز عمر فاروق اور محمد یاسین پر مشتمل ہریت قیادت نے مقبوضہ کشمین میں انسان حقوق کی سنگین خلاف فرضیوں کے باعث کی ہے ہریت قیادت سو انوار میں لال چوک سے اقوام متحدہ کے مبسر دفتر تک ایک احتجاجی ریلی نکال رہی ہے جبکہ کت پتلی انتظامیہ نے مارچ کو ناکام بنانے کے لیے وادی میں بھاری فوجی نفری تعیونات کر دی ہے ادھر انسانی حقوق کی خلاف فرضیوں کا شکار کشمیریوں نے آسیر نگر میں پرتاب پارک میں دھنہ دیا جس کا مقصد کشمیریوں پر بھارتی قابض فوج کی طرف سے جاری مظالم کے بارے میں دنیا کو آگاہ کرنا تھا ملک کے بالائی اور بستی حصوں میں بارش اور برپاری کا باعث بننے والی مغربی ہواوں کی لہر اس وقت موجود ہے محکمہ موسمیات کے مطابق شمال مشکر بلوچستان اور سندھ کے مختلف علاقوں میں کل گرہ چمک کے ساتھ بارش کی توقع ہے اور اسی کے ساتھ اب تک کی خبریں ختم ہوئیں